اسلام علیکم پاک اورگینک میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو آورویو دینا چاہیں گے کراچی بھینس کلونی منڈی کا تو اس ٹائم ہم موجود ہیں کراچی بھینس کلونی بکرا منڈی کے اندر یہاں پہ بہت ہی وسیع تعداد میں بکرے وغیرہ اویلیبل ہیں ان کے ریٹس وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور بکروں کی ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ آیا جو بکرے یہاں پہ منڈی کے اندر موجود ہیں یہ قربانی کے لیے ہے بھی یا نہیں منڈی کے اندر بہت ہی زیادہ بھوپاریوں کا رش ہے مال کی تعداد بہت ہی زیادہ وسیع میں پیمانے پر یہاں پہ موجود ہے آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے کی جانب اور دکھاتے ہیں کہ کون کون سے بکرے اویلیبل ہیں اس ٹائم پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ کچھ پلائی والے جانور بھی مجھے لگ رہے ہیں لوگوں نے کافی سارے لے گئے ہیں یہ کجلے گھڑے میں ٹھیک ہے یہ کجلے گھڑے میں یہاں پہ وائٹ کلر کے اندر دنبے گھڑے میں ماشاءاللہ کجلے بھی ہیں لڑکانہ بیس کے علاوہ بکروں کی وسیع تعداد یہاں پر موجود ہے کراچی بھینس کلونی بکرہ منڈی کے اندر موجود ہیں یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ لگتا ہے بھائی کا سودا ہوگیا بھائی لے کے جا رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جانور کا سودا ہو چکا ہے اور یہ بھائی جو ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں یہ دو بکرے کو انہوں نے سودا کر لیے ہیں وہ سامنے سے جو ہے لے کر آ رہے ہیں لیکن اصل میں گاڑیوں کا رش پوز زیادہ اس ٹیم پر موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جانا دیکھنا ہے جی اس ٹیم ہم موجود ہیں وقاز بھائی کے پاس ان کے باڑے کے اندر موجود ہیں بہنس کلونی میں ان کا بڑا بڑا ہے ان کے پاس قربانی کے لحاظ سے بہت ہی اچھے اچھے اور نایاب قسم کے بکرے موجود ہیں تو وقاز بھائی سے ریٹ لیں گے کہ کیا وقاز بھائی اسلام علیکم وقاز بھائی وقاز بھائی یہ بکرہ ماشاء اللہ سے قربانی کے لیے کیا پیسے اس کے مانگ رہی ہے چھاؤں میں آج ہو گرمی بہت ہے بھائی ڈیڑھ لاکھوں میں دانتوں میں دو ہے یہ دیکھ سکتا ہے بھائی آپ لوگ دو دانت کا بکرہ ہے تھوڑا دا وقاز بھائی اس کو آئے کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھرپور کوالٹی کے اندر بکرہ ہے وقاز بھائی یہ ویٹ کے اندر کتنا ہوگا ویٹ ہے بھائی یہ ڈائی من ڈائی من کا بکرہ ہے ماشاء اللہ سے ٹھوز بکرہ لگ رہا ہے اس میں کوئی بھرائی بھروی والا کام نہیں لگ رہا الحمدللہ ٹھوز بکرہ ہے ماشاء اللہ سے وقاز بھائی جو ہمیں سن رہے اس ٹائم اگر کوئی خریدنا چاہے تو کیا پیسے اس کے ہو جائیں گے کمی پیشی ہو جائے گا کمی پیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی ان کے پاس ماشاء اللہ سے بہت اچھی کالٹی کا بکرہ موجود ہیں انہوں نے بولا ہے کہ میں پوری لارٹ یہ پڑی ہوئی ہے موجود ٹھیک ہے اور اس لارٹ کے جو ہیں ایک لاکھ بیس ہزار پر کے حساب سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر کوئی ہمارا ناظرین انٹرسٹیڈ ہو یا ایک یا دو جانور لینے کے یا پوری لارٹ لینے کے لیے تو وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن ماشاء اللہ سے ان کے پاس جو کوئلٹی گھڑ ہوئی ہے بہت ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہنس کالونی منڈی جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر جو فارم بنے ہوئے ہیں جو کوئلٹی ان کے پاس ہے وقاز بھے کے پاس وہ کسی کے پاس میں نے ابھی تک موجود نہیں دیکھی یہ ان کے پاس پوری کے پوری بکروں کی لار chegرائیں ماشاء اللہ سے borders وقت ہی علا کوئلٹی کے اندر ان کے پاس بکرے عویلی Online وقاز بھائی کے پاس ٹھیک ہے بھئی کہہ سکتے ہیں بول لیں کہ وزن کے اندر زیب برپورا اور دو دو دانت کے اندر بھی موجود ہیں چار دانت کے اندر بھی موجود ہیں جو بھائی ہمارا کوئی ناظرین انٹریسٹڈ ہو ٹھیک ہے بھائی پوری کی پوری لاٹ ان کے پاس اویلی وال ہے وقاس بھائی کے پاس دو دانت ہے اور چار دانت کے اندر موجود ہے جو بھی کوئی انٹرسٹیڈ ہو وہ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کا میں فون نمبر وغیرہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کر دوں گا وقاس بھی اپنا کوئی فون نمبر بتا دیں جو ہمیں سن رہے ہو اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو وہ آپ سے رابطہ کریں 0314717677 یہ وٹس اپ پر بھی ہے دوبارہ ایک بار بول دیں گے 0314717677 ٹھیک ہے بھئی وقاس بھی کا نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اگر کوئی ناظرین انٹرسٹیڈ ہو تو وہ ان سے وٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتا ہے تاکہ وہ آگے جو ہے انشاءاللہ اس کا سودہ تہپ آجے تو ان کے پاس ایک چھوٹی لارڈ بھی موجود ہے بکروں کی اگر کوئی ناظرین جن کا بچٹ تھوڑا سا کم ہے تو وہ یہ چھوٹی لارڈ کے اندر سے بھی جانور دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے پاس جو اویلیبل ہیں یہ ماشاءاللہ سے سات بکریں اویلیبل ہیں چھوٹی لارڈ کے اندر لیکن بکروں کی خوبصورتی انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اور بھرپور وزن کے اندر بکریں یہ بھی صرف کت کارڈ میں تھوڑے سے چھوٹے ہیں یہ بکریں وقاز بھی یہ کتنے کا فی پٹھا پڑے گا جی یہ بولنے ہیں پین سٹھ ہزار بے کا فی پٹھا پڑے گا پین سٹھ ہزار بے کا ایک بکرہ پڑے گا اور یہ ٹوٹل کتنے بکریں ہیں وقاز بھی سات بکریں ہیں پین سٹھ ہزار بے کے حساب سے تو اگر کوئی ناظرین انٹرسٹیڈ ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کمی پیشی انشاءاللہ ضرور کریں گے وقاز بھی ہمارے بہت ہی عزیز ہیں یہ آپ کے ساتھ بلکل محبت کریں گے تعاون کریں گے جو بھی ان کے ساتھ ان کے پاس پوسیبا لوگا وہ آپ کے ساتھ کونٹیک کریں گے جی یہ دیکھیں جی وقاز بھین نے پانچ بکرے اور دکھائیں ہیں اب اس کی معلومات لیتے ہیں کہ یہ کیا پیسے بولنے لیکن ان کے پاس دوستو میں پھر آپ لوگوں سے کہوں گا اگر کوئی ناظرین کربانی کے لئے انٹرسٹیڈ ہو تو وہ ضرور ان سے رابطہ کریں ان کے پاس بہت ہی برپور کالٹی کے اندر بکرے موجود ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ماشاءاللہ سے وائٹ کلے کا بکرہ بہت ہی خوبصورت ہے پیور وائٹ نکرے کے اندر ماشاءاللہ سے موجود ہے ایک دو تین چار پانچ چھے بکرے ہیں دو یہ ہیرن والے بکرے ہیں ماشاءاللہ سے اور چار تین بلکہ یہ بغیر سنگھوں کے ہیں اور تین دوسرے سنگھ والے ہیں تو ان کے پاس چھے موجود ہیں بکرے یہ ابھی آئے ہیں کوئی کسٹومر بھائی یہ لاٹ کا حساب ہے پچپن ہزار ٹھیک ہے بھائی وہ بولنے اگر کوئی ناظرین انٹرسٹیڈ ہو اگر پوری لاٹ خریدنا چاہتے تو وہ پچپن ہزار پر کے حساب سے فیپ اٹھا پڑے گا انہیں یہ چھے بکرے ان کے پاس اویلی بل ہیں تین سنگھوں والے اور تین بغیر سنگھوں کے مونے بکرے ہیں میں باپ کے سامنے وقاس بھائی کا نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں 0308 2437 037 یہ وقاس بھائی کا کانٹیکٹ نمبر اگر کوئی ناظرین انٹرسٹیڈ ہو تو وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے ان کا یہی نمبر ووٹس اپ پہ بھی موجود ہے سلیم بھائی کے پاس موجود ہے ان کے پاس بکرے اویلی بل ہیں یہ بریڈنگ پرپس کے لحاظ سے ان کے پاس بکرے اویلی بل ہیں ان سے ریٹ وغیرہ لیتے ہیں معلومات لیتے ہیں کہ کیا پیسے ہیں اس بکرے کے سلیم بھائی یہ کون سی نسل ہے کام ہو رہا بھائی یہ بریڈنگ کے لحاظ سے استعمال ہوگا یہ ابھی قربانی کے لیے سائن اچھا یہ قربانی کے لیے استعمال ہوگا تو بریڈنگ کے لیے وہ وائٹ والا موجود ہے وہ وائٹ والا تو یہ خسی ہے آنڈو ہے آنڈو ہے بھائی بھائی نے بلکل صحیح بول ہے آنڈو بھگرہ دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چار ہے چار دانت پیسے کیا پیسے مانگ رہے ہو اس کے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ بیس ہزار رہے سلیم بھائی بہت زیادہ مل نہیں مانگ رہے کیا کریں مال مہنگا ہے بھائی ہر چیز مہنگا ہے پیچھے ہمارو کو ہزار پندرہ سو مل دے ہم بسملا کر دیں گے اس کو روکیں گے ٹھیک ہے تو یہ بکرہ ایک ہی ہے آپ کے پاس ابھی موجود ہے وہ اس کونے تک ہے سارے آپ ہی کا مال پڑا ہوئے جی جی اور یہ والا کیا مانگ رہے اس کے اس کے ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ چالیس ہزار پہ بریڈنگ کے حالے سے بریڈنگ کے حالے سے ٹھیک ہے اور یہ جب براؤن والے اس کے پچپن یہ آپ کے بعد تقریباً سب ہی آنڈو کھڑے ہیں بکرہ ہم آنڈو کے شوکین ہیں سائیں آنڈو کے شوکین ہیں بھائی آنڈو کے شوکین ہیں انہوں نے تقریباً زیادہ تر پیور کام مراد ہے جی تو ان سے فون نمبر لیتے ہیں بھائی سے سلیم بھائی فون نمبر بتائی 011 32 99 084 084 ان کا فون نمبر ہے سلیم میرپور خاص کوریشی کے نام تھی یہاں بینس کلولی منڈی کے اندر فیمس ہیں کوئی بھی رابطہ ان سے کر سکتا ہے ہمارا گروپ میمبر آگے ان سے کانٹیک کر سکتا ہے بہت ہی ریزنیبل پرائیس کند ہے ان کے پاس موجود ہیں بکرے ٹھیک ہے جی جناب ہم یاسر بھلوس صاحب کے اس ٹائم باڑے میں آئے ہیں تو ان سے معلومات لیتے ہیں یہ بھی بینس کلولی کے اندر انہوں نے ایک جو ہے چھپڑا سے لگایا ہے وہاں پہ انہوں نے بکرے وغیرہ رکھے ہیں ان کے بعد ایک بکرہ میں نے دیکھا بہت ہی پیارا بکرہ ہے وزن میں بھی صحیح ہے ماشاءاللہ سے دانتوں میں کیا ہے یاسر بھائی ہے یہ چار دانتے چار دانتے پیسے کیا مانگ رہے اس کے پیسے اس کے بھائیوں کے لیے پہنٹالیس یار بھائی جان یہ بولنے ہیں پہنٹالیس ہزار پہ ڈیمانڈ کر وگر کوئی ہمارا ناظرین جو ہمیں سن رہے اگر آپ سے آگے پرچیز کرنا چاہے تو کیا اس میں محبت ہو جائے گی یہ فائنل اگر آپ اتنا بول رہے ہو آپ آئے اور چالیس تک دے دوں گا انشاءاللہ بھائی یہ بولنے ہیں چالیس تک ہو جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں کس میں بکرے کی ٹھیک ہے جی نسل خون سے ہی ہے یہ سائے وال ہے سائے وال کی نسل ہے تمہیں کیسے پتہ ہے سائے وال کی نسل ہے یہ دیکھ رہے نہیں وہ یہاں سے پتہ لگ رہے ہے پنجاب ٹھیک ہے بھائی بولنے ہیں چالیس تک دار پہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو بھی ہوگا انشاءاللہ قریب قریب آپ لوگوں کے ساتھ دیٹ کر لیں گے کوئی فون نمبر بتا دو زیرو تری زیرو فور ایٹ زیرو نان زیرو نان فور فائف نائن فور فائف ٹھیک ہے جی ان کا نمبر شیئر کر دی میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک بھائی ہمارے باہ موجود ہیں یہ اسٹر میرے خانل میں اس کا سودہ مار رہے ہیں تو ان سے معلومات لیتے ہیں کہ کیا ان کی حوال ہیں دل کے ہلو بھائی صاحب میں صبح پانچ بجے کا نماز پڑھ کے جو لکھ لاؤنا میں یہاں آیا ہوں فجر کی نماز پڑھ کے جو لکھ لاؤں میں یہاں آیا ہوں اور یہاں آکے صورتحال اتنی خراب ہر آدمی کے لیے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار اب بتاؤ بکرہ لے تو کیسے لے تو جو تیس چالیس ہزار والا بکرہ ہے یہ وزن میں اس حساب سے ہے یا نہیں ہے یہ اب تیس ہزار والے کا بکرے کا وزن ہے تقریباً دس کلو بارہ کلو اب بتاؤ اتنے ہمیں بولتے کہ دو ہزار روپے کلو کون تھی جگہ سے آئیں میں آیا ہوں سیفی کولیج کوسر نیازی کالونی سے کون سی کالونی سے کوسر نیازی کالونی کوسر نیازی کالونی سے بھائی آئے ہیں انشاءاللہ بھائی ہم اللہ تعالی سے دعا ہوں گے کہ آپ کو جل سے جلد اچھا جانور مل سکے بس دعا کریے آپ میرے کو صحیح جانور مل جائے ہیں مجھے دو فکرے سکت ہوں ہیں ایک تو گرمی بہت زیادہ اوپر سے بپاری ادرات بہت سکت ہوں ہیں یہ ایک سودا جل ان سے دیکھتے ہیں معلومات لیتے ہیں کہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں بکروں گے بکرے ماشاءاللہ صحیح ہیں اچھے ریڈ میں صحیح ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا معلوم کیا ریڈ دی رہا ہے السلام علیکم مالیکم السلام آج صاحب کیا نام ہے دوست محمد دوست محمد خان صاحب ہو یا بلوچ ہو یا سندھی ہو بلوچ دوست محمد بھائی کیا پیسے مانگ رہے ہیں دونوں بکروں گے اس کے پچاسی پچاس ہزار پہ پچاس ہزار پہ پچاس ہزار پہ پچاس ہزار پہ بھائی جانے بول لیں ایٹی فائیف تھاؤزن جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان بچھڑوں بکروں کی پچھاس ہزار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دو بکریں ان کے پاس بکریں تو تین اویلیبل ہیں لیکن یہ پچاس ہزار پہ دو بکروں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوست بھائی یہ آپ نے تینوں کے پیسے بتائیں یا دو کے دو کے دو کے بتائیں پچاس ہزار پہ تو اس میں کیا کمی پیشی ہو جائے گی کمی پیشی سہودے سے ہوئے گا ایسا نہیں بتائے گا چلیں جی دوست محمد خان صاحب بول لیں اگر کوئی ناظرین انٹرسٹڈ ہو تو بینس کلونی کی مین انٹرنس پہ جو روڈ ہوتا ہے وہاں پہ یہ بپاری حضرات کھڑے پہ ہوتے ہیں تو وہ آگے ان سے معلومات لے سکتے ہیں انہوں نے پچاسی ہزار پہ بول لیں کمی پیشی کہہ رہے ہو جائے گی جی بھائی تو یہ بھائی کے پاس ہم موجود ہیں بینس کلونی کے اندر بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کے بکرے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے جو کہ قربانی کے لیے لے سکتے ہیں ہمارے ناظرین اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو قربانی کے لیے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ کسٹومر بھی ان کے پاس کافی سارے موجود ہیں جو کہ بارکنگ چل لئی ہے ہم اپنے ناظرین سے پوچھیں جو ہمارے یہاں پہ بہو پاری حضرات کے پاس جو کسٹومر آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا پیسے بتایا اور انہوں نے کیا لگایا بھائی آپ نے کیا پیسے بدلے بکرے گئے یہ بھائی کھڑی دے رہے ہیں بھائی کیا پیسے ریڈ بود ہے ہمارا بہت فرق آرہ ہے کیا پیسے بولے مجھنا یہ بولے پیتالیز چھوٹے والے گئے وہ جو براؤن وائیڈ ہے یہ کھا رہا ہے اور اس کے کیا پیسے بتایا اس کے تو شاید پیچھے ہزار بولیں کیتے بولنے سے پیچھے ہزی بولیں تو آپ نے کوئی اپنی آفر دی نہیں ہمارے کوئی کم سمجھ میں آرہا تھا لیکن بہت کم سمجھ میں آرہا تھا فرق بود آئے گا آپ کون سی جگہ سے آئے گا لالو قیسے لالو قیسے لالو قیسے میں بھی تو یار منڈی لگتا ہے ہاں وہ لگتی ہے نا تو وہ کم ہے یا یہ بینس کا لنے یہاں بھی ریڈ ہے وہاں بھی ریڈ ہے منڈی دونوں طرف آئی چل لے یہ مطلب چل لیاں ریڈ بود ہیں یہ کیا عید قریب آنے کی وجہ سے یا کوئی اور موقع یہ شروع سے ہی ہے مہنگا چل لیا ہے صاحب کتاب عید تو اب آئے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی یہ آپ مہنگای ہو گئی ہے مہنگای ہو گئی یہی بولتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ آپ نے پرچیز ہوا لیا ہے پرچیزنگ کے لحاظ سے آئے ہوئے تھے جانور خریدنے کے لیے تو ہم نے ان سے انٹرویو لیا ہے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ بھئی مارکٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی چل لی ہے یہ نہیں کہ پرچیزنگ پاور لو ہے لیکن پرچیزنگ پاور بھی اپنی طرف سے ہائی چل لی ہے اور بھپاری حضرات کا نقرہ بھی بہت زیادہ ہائی ہوا ہوئے